اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب حیرت سے ہوں گے فٹ فار ہوں گے لش پش اور زندگانی کو بہت خوبصورت ہے کہ اس انجوائے کریں گے سو ویلکم ٹو فرانس آئل اوفیشل میں تمام لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں سب مزے سے زندگی انجوائے کر رہے ہوں گے اور اس ٹائم ہم آئے ہوئے ہیں بلتستان اور ہوم لینڈ یقین کریں بہت خوش ہوں اور موسم آتے ہی بارش شروع ہو گیا تو بارش میں جو ہے الگ ہی ایک نظارے ہوتے ہیں اور دیکھنے کا جو مناظر ہوتے وہ دل کشیس ہوتا ہے بڑا مزہ آ رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں اور گرمی تو یہاں پر نام و نشان نہیں ہے گرمی کا اور جب بندہ کراچی سے سکردو گلگل ناردن ایریاس میں آتا ہے تو گرمی کے ویسے بھی پتا نہیں چلتا موسم میں یقین کریں فل رومانٹک جو لورس لوگ بولتے ہیں نا رومانٹک سو وہ سین ہے وہ ماحول ہے اور پڑا انجوائے کر رہے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہے سو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشا اللہ بہت ہی زبردست یو اور میرے پیچھے جو ہے بہت دلکش پہاڑ اور پہاڑوں کے بیچ میں جو ہے ہم لوگ رہتے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے اور سکردو سپیشلی خاصتوں پر جو ہے تھوڑا سا باقی جگہوں سے گرم علاقہ ہے اس ٹائم پہ جو ٹمپریچر ہے کم سے کم جو ہے بیس کے قریب ہے اور بہت ہی زبردست بہت ہی خوبصورت اور انجوائے کر رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشا اللہ سے بہت ہی خوبصورت مزارہ ماشا اللہ تو کراچوالو یہ پلدستان کا خوبصورت نظارہ آپ لوگ انجوائے کر سکتے ہیں اور ہم تو برپور ترکے سے انجوائے کر رہے ہیں اور بڑا مزہ آ رہے ہیں اور ابھی تک جو ہے خوبانی ابھی تک جو ہے پکا نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بالکل کم سے کم جو ہے اگس تک یہ تیار ہو جائیں گے اور اس کا اپنا ہی ایک الگ پیس اور ذائقہ ہوتا ہے ماشا اللہ اور بارش نے چار چاند لگا دیئے بہت ہی زبردست ہی ہے تو بس آپ لوگ سے بھی یہ ہی کہوں گا کہ یہ ٹائم ہوتا ہے گرمیوں میں گومنے کا اور بلدستان کا جو موسم اس ٹائم میں جو ہے بہت ہی زبردست جگہ 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 گل رہی اور جب اس موسم میں آپ لوگ آئے ہیں تو آپ لوگ کو ایک تو گرمی کا نہیں پتا چلتا سردی بھی نہیں ہوتا بلکل نورمل ٹمپریچر ہوتا ہے اور اس ٹمپریچر میں آپ گوم سکتے ہیں خاص روپر جو قپل وغیرہ متحد Colombia ہے آپ لوگ آئے ہیں انجوائے کروئے وزٹ کریں اور میں آگ سینجورassung اور خاصat ھوپر انجمر ماشا اللہ ما شا اللہ سے اس کردوں میں آپ لوگ کر زبردز بھی اٹھ رہی ہیں اور جگہ جگہ جو ریسٹورن بنے ہوئے ہیں اور گیس فرمان famoso جرست ہاؤس بنے ہوئے ہیں تو آپ لوگ سب انکو آنے کا انتظار ہے اور جب لوگ آئیں گے لگوں کے نواز کی zit niq n فیر کو شروی ہے ما شاو اللہ سے موسمیان سکتے ہیں بلتسان والوں کا بات ہی الگ ہے لوگ تعریف کرتے ہیں یہاں کے لوگوں کی کلچر کے حوالے سے یہاں کے جو فوڈ کے حوالے سے جو ہے بہت ڈیلیشیس اور بہت ہی زبردست قسم کا یہاں پہ فوڈ بنتا ہے ہائیجینک یہاں کے جو پانی ہے اور پانی کی تو بات ہی الگ ہے بلکل تھنڈ بہت ہی زبردست اگر کراچی کی بات کریں پنڈی کی بات کریں تو پانی بھی جو ہے نا ہمیں باہر سے خریدنا پڑتا ہے یہاں پہ یہ ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کھلا پانی پی سکتے ہیں اور شروع جانے کے لئے بھی بھائی وہاں پہ لوگ پیسے لے رہے ہوتے ہیں یہاں پہ بھائی آپ جہاں پہ دل کریں جہاں پہ جائیں کوئی پیسہ نہیں ہالنکہ آپ کو جو ویلگم کریں گے اور آپ کو جو ہے نا جگہ بھی بتائیں گے دکھائیں گے یہاں بھائی یہ ہے یہاں کا یہ حال اور وہاں کا جو حال دیکھیں نا بڑا دکھ ہوتا ہے ایسے مسلم پاکستانی اپنے لوگوں سے بہائی ویر اچھا نہیں ہے آپ لوگ آئیں ویلکم کرتے ہیں شکر دوم ہے اور تمام لوگوں کو جو ہے نا اگر آپ بھائی کی چینل کے تھو اگر آپ ہم سے کنڈک کرنا چاہیں تو ہم آپ کو جو ہے اچھے اچھے ریسٹرین اچھے اچھے گیسٹ ہاؤس جو ہے ریسٹ ہاؤس وغیرہ کی جو ہے نا ڈیٹیل سا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گی کس کون سا جو ہے گیسٹ ہاؤس یا کون سا ریسٹرین جو ہے نا آپ لوگ کے لئے اچھا ہے کمفرٹیبل ہے اگر آپ ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کو جو ہے نا کار سرویس کی ضرورت ہو یا باقی دیگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو بھائی کے چینل کو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ ڈیٹ سارے پیار دکھانا ہے پیار کرنا ہے اور اس بارش میں آپ لوگوں کے لئے جو ہے خاصا تو لوگ بنا رہا ہوں سو آپ لوگوں کو پیار ہمیں چاہیے اور زیادہ زیادہ جو ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بھائی کے چینل کو فلا دو یار کیونکہ بھائی اتنا محنت کر رہا ہے آپ لوگوں کے لئے سو اتنا تو بنتا ہی ہے سو انشاءاللہ جو ہے ڈیلی بلوگ بنائے کریں گے کیونکہ آئے ہوئے ہیں ہی گھومنے کے لئے اور یقین کریں بہت مزا آ رہا ہے اور وہاں پہ جو ہے بندہ بلکل ٹی شرٹ میں شلوہ کمیز بھی جو ہے وہاں پہننا مشکل ہو جاتا تھا کیونکہ ایک تو پہننا پردیس میں جو ہے بیچلالائی میں کپڑے دونا بڑا مسئلہ تھا بٹ اس ٹائم بھائی ہم شلوہ کمیز میں بھائی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور گھر کے چھات پر بیٹھ کے نظاریں انجوائی کر رہے ہیں اور یقین کریں باہر گھومنے کے دل ہی نہیں کرتا کیونکہ آپ کا جو ہے گھر کے آس پاس جو ماحول ہے جو جگہ ہیں وہ اتنی خوبصورت ہو تو آپ کو گھومنے کے ضرورت ہی کیا ہے تو ایسا نہیں ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو آگے بھی لوگ دکھائیں گے جہاں جہاں ہم وزیٹ کریں گے انشاءاللہ اگر ٹائم ہوا تو پھر انشاءاللہ آپ لوگ کو سیر کروائیں گے سکردوں کا خبلوں کا اور انشاءاللہ جہاں جہاں ہم جائیں گے انشاءاللہ آپ لوگ کو جو اپنے بھائی کے ساتھ جورے رہنا ہے تو انشاءاللہ جو ہے نیکس بھلوگ میں کرتے ہیں ملاقات کیونکہ یہ ویڈے تھوڑا سا آپ لوگ کے لئے اس لئے بنایا ہے تاکہ آپ لوگ کو اگر کوئی آنا چاہے ہیں گلی بلیسان تو آپ کا بھائی اس ٹائم بیٹھے ہیں اور آپ کے لئے جو نا گھائی ٹور بن سکتے ہیں تو اس لئے جو نا چھوٹا سو لوگ آپ لوگ کے لئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لوگ میں تب تک اپنے بھائی کو دیجئے کے اجازت اللہ حافظ